ایک نئی صبح یہ بھی نظر آ بھی رہی ہوں گی یہ تمام خوبصورت سی محنتیں جس میں کہ دن رات جا گئے ہیں یہ لوگ جنر میں اس میں انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں ایک ایک کیل جو ٹھونکا گیا ہے لگائے گیا ہے اس میں ان کی لگن ان کی دعائیں اور ان کی محنتیں جہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت ساری لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی اس شو میں بہت ساری چیزیں ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے اور وہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ ڈسکور کرتے جائیں گے فی الحال جو میں آپ کی تعریف کرو ہوں ہوں گے میں ساتھ عصد عباس ہے اسلام علیکم عصد اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ابھی میں آپ کی طرف آؤں گے اور کاوش بین بہت خوبصورت سا ہمارا ان کے لئے تو تعلیم ہونی چاہیئے ہماری صبح کو میوزیکل کیا کریں گے یہ اور خوبصورت اپنے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کا رنگ اور ان کا انداز ہے وہ دیا کریں گے اچھا مولانا رومی کا ایک بڑا خوبصورت سا کال ہے اور مجھے اچھا لگا آج کل وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو مختلف باتیں اچھی لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں نادان تھا نا سمجھ تھا نا تجربہ کار تھا اور اپنے آپ کو چالاک سمجھتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا میں دنیا کو بدل دوں ہر ایک چیز کو ہر ایک انسان کو بدل دوں لیکن جب سے مجھے عقل آئی ہے جب سے مجھے تجربہ آیا ہے جب سے مجھے سمجھ آئی ہے تب سے میں صرف اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں سو یہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس سیکھی ہوئی چیزوں کا جو کہ اس کے زندگی میں عمل ہوتا ہے اور اس کے زندگی میں جس طرح اثر انداز ہوتی ہیں وہ ایک بڑے خوبصورت چیز ہوتی ہے آپ لوگ نے اتنی تصویریں میری کہاں سے لیں ہیں یہ صبح صبح یہ کہاں سے آئیں آپ کے پاس اتنی پیاری سی تصویریں تینکیس سو مچ اچھا پہلے تو مجھے اپنے درمیان جگہ دو تھوڑی سی یہ کیا چیز ہے اس کو آپ کیسے ہی لاری تھی میرے لیے ایسے اچھا بہت شکریہ اچھا میرے بتا آپ کے خال میں مجھے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے شو میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کی سجیشن کیا پیارے پیارے گیسٹ بولانے چاہیے اور اچھا چایے اچھیؑ اچھا چاہے ہوں اچھا چاہےποوس کیا م realidad ک کونسی مولنگ کی مولنگ کی مولنگ کی اچھا کیا خ AK اچھا چاہے چاہے عامنا چاہہے حمالوا سب سے ڈیفرنٹ ہو حقا تھی ہے سب سے ڈیفرنٹ ہو سب سے ڈیفرنٹ تو یہ ہے کہ آپ آئیں ہو در ہوستن کرنا چلو کس کو شوک ہے ہسے ہوسٹنگا سب کو آپ کو نہیں ہے میں امان نہیں سکتی کیوں مجھے لگتا ہے کہ سب لڑکیوں کو بہت شوک ہے ہوسٹنگ کو اور ہونا بھی چاہئے اجھے چلو مائی پرگرم کتاب چلوں گی آج آپ کے ملاقات ہوگی بہت سارے ہمارے خوبصورت مہمانوں سے جو کہ اپنا انداز اپنا ٹیلنٹ لے کر آپ سے ملیں گے اور اس سے پہلے کہ میں جاؤں اس طرف کہ ہم مہمانوں سے ملاقات ہو اور بات چیز ہے اس کا آغاز ہو بھلے آپ اسے کچھ بھی کہلیں ہم جتنی مرضی جدت جتنا مرضی انفرادی ہے جتنا مرضی نیا فیشن نیا اٹھ فرینڈ جو ہے اسے لانے کی کوشش کریں کچھ جگہوں پر ہم مول فیشن ہیں قدامت پرست کہلیں آپ روایت پسند کہلیں ہے اور بہت اس میں پخر بھی محسوس کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہم آج کا اپنی صبح جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا پاک اور ببرکت نام جو ہے اس کے ساتھ ہی شروع کریں اور دعا یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پرگرام کے ذریعے سے ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ سب لوگوں کے لیے وہ لے کر آسکیں جو آپ کے لیے بہتری کا اور فلاہ کا ذریعہ اور باعث ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپی بھی ہو اس میں رنگینی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس پرگرام کے ذریعے ہم بھی دنیا اور آخرہ جو ہے وہ دونوں اکٹھے سمجھ سکیں سو اللہ تعالیٰ کی پاک اور ببرکت نام سے اور آپ کی آواز میں میں چاہوں گے خوبصورت حمد کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اس پرگرام کو باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں سوہ ساتھ عباس ایک حمد کی درخواست بہت شکریہ آپ کا بھی کاوش بین اور آپ کا بھی ازد بہت شکریہ تینکیس سو مچ اور بس ہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے اور آپ لوگوں کو ہم خوش اور مطمئن کرسکیں بڑا مشکل ہے آج کل بہت ساری چیزیں بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ میں کہہ رہی تھی کہ حضرت علی کا خوبصورت سا قول ہے نا میں نے اپنے راتوں کے ٹوپنے سے اپنے رب کو پہچانا اور تبدیلی یہی ہے کہ آج کل جب ہم چلتے بطلب کل تک ایسا تھا کہ مجھے یہاں اسلامباد سے اگر پنڈی تک کا سفر کرنا پڑتا تھا تو سوہان روح لگتا تھا لگتا تھا کیسے ہوگا یہ یہ کس طرح سے میں نکلوں گی اور کس طرح سے جاؤں گی اور میں اتنا اس کو ایوائیڈ کیا کرتی تھی اور اب لہور اسلامباد ایسے ہے جیسے یہاں سے آپ نے اٹھ کے وہاں جانا ہوں اچانک یہاں بیٹھے بیٹھے میں سوچتے ہیں چلو اسلامباد چلتے ہیں اور اسلامباد اور اچانک لہور چلتے ہیں تو لہور سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی اور آپ کی مہمانوں سے ملاقات بھی آج جن مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراؤں گی دونوں اپنی فیلڈ میں یقتہ ہیں بہت خوبصورت ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے بہت کامیاب ہے بھلا کون کون چلے آواز نہیں آئی انچی آواز کیا ہمائیوں سعید بلکل ایک آپ کی ملاقات ہوگی ہمائیوں سعید سے اور ان کے علاوہ انہی کے ساتھ اس طل میں انہوں نے ایکٹ بھی کیا ہے اور بہت سارے اور خوبصورت ڈرامے بھی ان کے اب تک آ چکے ہیں کیا آپ خواتون کا نام بھی جج کر سکتے ہیں فلم کے کتنی یورینز تھی نئی دوسر اچھا دھو ہو گئی تیسری چوتھی سروت دیلانی سروت سے آپ کی ملاقات آج ان دونوں مہمانوں سے آپ کی ملاقات جب ہوگی میں پہلے لوں گے ایک بریک اور پھر آپ سے ملاقات ایک نئی صورت میں کچھ مردہ ذات بھی موجود ہیں وہ اتنے جوش و خروش میں نہیں جتنی خواتین ہیں اچھی بات ہے اسے لئے کہتا ہے مجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اچھا ہمارے آپ اس سیٹ پہ کیسا لگ رہا ہے سیٹ آپ کو سب سے پہلے آپ لوگ نے بھی فیڈباک دینی ہے فیس بک پہ فان پیج پہ کال کر کے جس طرح سے بھی آپ شو میں شامل ہوں کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا چیز سب سے اچھی لگی ہے سیٹ پہ اچھا میں سیٹ پہ سب سے اچھی لگ رہی ہوں مجھے سیٹ پہ توتہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے کہ توتہ جو ہے احمد ہمارے شو کے دو پڈیسر ہیں احمد امریکہ کیسا لگتے آپ کو سیٹ پہ کالرفل سا توتہ ہونا چاہیے میں نے کہا توتے کا سیٹ پہ کیا کام ہے ہم نے کون سے اس سے فال نکلوانی ہے کدر ہی نہیں توتہ بہت اچھا لگے گا اور جب میں آئی تو میں نے دیکھا توتہ موجود تھا اسے احمد آشمی کے لئے بھی چاہیے ہیں اچھا سب سے مہمانوں سے ملتے ہیں اور ان سے ایک اپ شپ لگاتے ہیں اور ان کی باتیں جانتے ہیں آپ پہچانتی تو ہیں بہت اچھی طرح سے مہمان کو کوئی سے دو ڈراما کے نام یاد ہے جس کو یاد ہوں کہ اس کو گفت ملے گا کسی کو یاد ہے ان کے کوئی سے دو ڈرامے نہیں یہ گفت پھر میں خود لے لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں چاندنی راتیں دام میں محبت محبت روٹ جائے تو انا ریاست کافر عشق جنون دیوانگی اور ان کی فرمز کے نام تو ضرور یاد ہوں گے ہے نا پہلی فرم کونسی تھی انہیں نے ہاں نہیں یار بن روئے تو بھی آئی ہے انتہار سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور اس کے بعد ابھی ایس پروڈیسر ان کی جو فرمز آئی ہوں میں ایس ایکٹر بھی بن روئے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ابھی ان کی جوانی پھر نہیں آنے بہت سا خوبصورت کام ایک عرصے سے کر رہے ہیں ہمیں بہت بسند ہیں سو پلیز ویلکم آپ کی آواز میں ہمائیون شاید کیسے ہمائیون یہاں بیٹھنا چاہیں گے یا یہاں پہ کہیں بھی آئیے تشید کیا پھر کیسے ہیں بلکل ٹھیک کیسے گزر رہی زندگی بہت اچھی اچھا ماشاءاللہ سے ہمائیون کو جب دیکھیں نا ایک تروں تازگی کا احساس ہوتا ہے ہمیشہ ایسا رکھتے ہیں ہمائیون ابھی ابھی نئے نئے آئے ہیں اس انڈسٹری میں اور اس کی وجہ جب ان کا شرمیلہ انداز اور مسکراہت ہے ہمیشہ ہمیں شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ خواتین شرماتی ہیں کبھی 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 تو ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ میں آپ سے جب بھی ملتا ہوں شرماتا ہے اچھا آپ کے یادے ہیں ہمارے ہم نے ایک play میں ایکٹ بھی کیا تھا ہمیں آپ نے میرے تھپڑ مارنا تھا پھر کیا ہوا میں نہیں مارا آپ نے کیسے ٹرک سے تھپڑ مارا تھا آپ کے یادے ہیں میں نے کہا تھا میں ہاتھ ایسے کروں گا میں ہاتھ ایسے کروں گا آپ مو بس ایسے کر لے نا تھپڑ تو لگے گئی نہیں اور اس کے بعد اتنی زور کا انہوں نے تھپڑ مارا اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے تھے پھر مجھے لگ گیا ہوگا مجھے ڈریکٹر نے کہا ہوگا مار دینا ایسے نہیں کرنا اکثر ڈریکٹرز ایسے کرتے ہیں وہ جا کے پیچھے سے بول دیتے ہیں یار دیکھو صحیح مار دینا صحیح مار دینا وہ سارا غصہ جب نکال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ریاکشن اچھا ہے گا وہ آج تک ریاکشن ہے اب مجھے میں بھول گیا ان کو یاد ہے ہاں مجھے ہمیشہ یاد ہے مجھے زندگی میں کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا اور مجھے زندگی کو پہلا تھپڑ جائے وہ مائیو سعید نے مارا پہلا اور آخری مائیو ماشاءاللہ سے کتنی عمر کی بہاریں جو ہیں وہ دیکھنی ہیں مر تو ایج کانشنس نہیں ہوتے نا جی میں نہیں ہوں مائیو ماشاءاللہ سے کتنی جوانی پھر نہیں آنے لیکن عمر کی کتنی بہاریں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں مطلب آپ مجھ سے میری عمر پوچھ رہی ہیں دریکٹلی دریکٹلی نہیں میں تیس پلاس ہو گیا ہوں اس میں کتنے پلاس کریں دبل پلاس کریں جتنے آپ کا دل کرتنے کریں لیکن بڑی اچھی بات ہے اس لئے کہ بہت سارے ایسے ہیروز ہونکہ ہولی ووڈ میں بولی ووڈ میں کام کرتے بڑا ٹرائیڈٹ لگتے ہیں ہم اتنے سال کے ہیں لیکن ہم لگتے نہیں ہیں دکھتے نہیں ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ بہت کہیں سے نہیں دکھتے ہیں we also take pride in it کہ ہمارے ہیرو بھی کہیں سے نہیں دکھتے ہیں کہ وہ اتنے ماشاءاللہ سے ہیں میں بڑا تو ہی لگتا اسے فیر ہے کہ یہ بڑا ہو جاؤں گا سی عمر کا سب کو ہوتا ہے تھوڑا بہت ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا خیال ضرور ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر لگیں اپنے آپ کو fit رکھیں سبھی age تو سب کے ساتھ ہے لیکن کچھ لوگوں کو age سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہتے ہیں اگر ہم بڑے ہو جائے تو کیا ہو جائے گا موں میں دانت نہ ہوئے تو کیا ہوگا لوگوں نے اگر پہچانا نہ ہوگا موں میں دانت نہ ہوئے سر پہ بال نہ ہوئے ایسی سب چیزوں کا ڈر تو رہتا ہے لیکن ہونا تو ہے ایسا کبھی نہ کبھی تیار ہے اس کے لئے mentally سوچا ہے پلان کیا ہے سب تیار ہوتے ہیں مطلب جب کبھی ہو سکتا میں ہیرو نہ آرہا ہوں تو چلے میں یہ کام کر رہا ہوں گا ہاں میں نے جب پرڈکشن شروع کی تھی اور میں نے پہلے پرڈکشن شروع کی تھی بعد میں ایکٹنگ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ساری زندگی تو آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے میں تو کر سکتے ہیں مگر تب تک وہی وہ جب بال نہیں رہیں گے موں میں دانت نہیں رہیں گے شاید نکلی لگوا لیکن پھر بھی اجن لگوائیں گے خدا نہ ہاستا ہمائیم کے ساتھ پر بال نہیں کیسے لگیں گے پھر بھی اتنے پسند ہوں گے آپ کو آپ تعدیم میں جا کے بتانا ہے ہوں گے کہیں دیکھیں کیا جادو ہے آپ کے پاس میں بس اس میں اللہ کا شکر ادا کروں وہ بانسری میں جاتے تھے کیا آپ کے پاس ایسا جادو ہے نہیں کچھ نہیں ہے بس یہ میرے خال سے ہر چیز کا تعلق کام سے ہوتا ہے اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ پسند آ رہا ہے تو آپ خود بخود اس میں اچھے لگنے شروع جاتے ہیں ہمارے ملک میں بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں خواتین بھی خوبصورت ہیں مرد بھی خوبصورت ہیں لیکن ہم لوگ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس میں ہمیں دیکھتے ہیں تو ہماری جو میرے خال سے کچھ خرابی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں اور لوگوں میں ہم زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو یہ بس اللہ کی طرف سے ہمارا کام ایسا ہے ہم لوگ بہت خوش قصیب لوگ ہیں جو پسند کی جاتے ہیں جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہرہ جائے بہت بڑا انام ہے کس وقت آپ کو احساس ہوا تھا کہ یہ انام جائے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے لکھا ہے میں مشہور ہوں جب میں نے کام کیا تھا جب شروع کیا تھا تو میں کافی جگہ بتا چکا میں گھر والوں سے چھپ کے میں نے کیا تھا میرے پادر کو یہ پسند نہیں تھا میں بہت سخت میں بہت سخت تو میں جب کرتا تھا کافی اچھی جب کرتا تو ان کو یہ لگا کہ پتہ نہیں یہ اکنش اکنگ کرے گا یہ سارا کام ہم چھوڑ دے گا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان دنوں اکنگ جب جب پرائیویٹ پروڈکشن نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے سب بولا جاتے تھے کہ اکٹرز کچھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ملتا نہیں ہے کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے پاس اس کسی بھی بات میں نے چھپ کے کیا زہر تھا ایک ٹیلی فیمٹی اور اس دن میں پھر صبح دوسرے دن جب میں نکلا تو ہر کوئی یہ بولا تو اس زہر والا لڑکا یہ وہ ہے زہر والا تو مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یہ تو بڑا کمال اس میں تو بڑا مزا آتا ہے صحیح تو ابباگ میں نہیں پیدا سلا کیا یہ زہر پتہ چل گیا وہ ایسے کہ جب اببو کو بھی دیچے لوگوں نے بتایا وہ مسجد گئے ہیں جہاں کہیں جا رہے ہیں تو ان کو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے بیٹے کو دیکھا ساں دیکھا تو ہوتے ہیں وہ فلانے ڈامے میں آیا تھا تو جب ان کو وہ عزت ملنا شروع ہوئی نا لوگوں نے ان لوگوں کی ایک سیپٹنس بھی بڑھ گئی اس کام کے لیے اب آپ دیکھیں کہ میڈیا پتہ ترقی کر رہے ہیں اب لوگ آنا چاہتے ہیں پہلے لوگ روکتے تھے اپنے بچوں کو اب تو وہ بچے ابھی سے یہ میڈیا سائنس یہ سب پڑھنا شروع کر دیا ہے پڑھنا شروع کر دیا ہے فلم میکنگ میں جا رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں تو بڑا پرک پڑھ گئے اب ایسی ہی تو بی بی ہے گھر پہ وہ بولتی ہے کہ بھئی یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ آج ضروری نہیں ہے جانا یا فلانا اب وہ ساتھ ہی رکھتے ہیں مطلب تم بھی آو بھئی ساتھ چلو ساتھ چلو اب کوئی ایسا نہیں ہے لیکن بہت ہوتا ہے جو آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ شرارتیں ہوتی ہیں آپ کرتے ہیں میں نے کیے اور بہت بٹائی بہت مار کھئی خود کیسے والد؟ خود کیسے کس طرح کا رویہ ہے؟ اببو بہت سخت بہت سخت ہے اور نکلنے نہیں دیتے تھے ہمیں بھائے مجھے تو بہت کم ہے میرے چھوٹے بھائی میرے اببو سے زیادہ فری تھے میں پتہ نہیں آج تک ان سے بارڈ رکھتا ہوں اچھا لیکن آپ نے رومانٹک کردار بہت زیادہ کی ہیں ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ that comes naturally to you رومانس میری زندگی میں رومانس ہی نہیں تھا میں ساری سارا رومانس مینجر ہے ڈراموں میں پورا کیے ڈراموں میں پورا کیے ڈراموں میں پورا کیے اور آج تک کر رہا ہوں آج تک پورا نہیں ہوگا تو وہ کم یہاں کترا شوق ہوگا آپ کو پہلی دفعہ رومانٹک ڈیالوگ جو بولا تھا مشکل تھا بولنا خاتھون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا اب تو ماشاءاللہ سے نہیں پہلے تو میں کچھ زیادہ ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا اب میں پکا ہو گیا ہوں اس کے اندرہ بہت طریقے سے کرتا ہوں جو میں میں دیکھتا تھا مجھے لوگ بولتے بھی تھے گیار تم تو ایسے دیکھتے ہیں لڑکی کو ایسے کھا جاؤ گیا طریقے سے دیکھا کروں میں نے کہا میں تو پورا ایکسپریشن دیتا ہوں مجھے رومانس کرنا ہے بہت خیر وہ آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں پھر خود ہی کنٹرول آجاتا ہے کبھی رومانس سے ایکشن کی طرف بھی اس طرح سے دل کیا کہ میں ایکشن ہیرو کے طور پر باڈی شاڑی بنا کر ہمیشہ ایکشن ہر بندہ ایکشن ہیرو بننا چاہتا ہے بات یہ کہ ہمارے ہاں درامے میں اتنا ایکشن ہوتا نہیں ہے لیکن میں ایک دو فلمیں کی اس میں ایکشن تھا ابھی میں جو فلمیں کر رہا ہوں نے پوری ایکشن ہوں ایکشن مینے کبھی کیا نہیں آچہ آپ کو لگ دایا کہ وہ لوگ زیادہ پسند کریں یا لوگ مائے ساہید کوئی ایسکرین رومانٹیک کے لیوبی میں کام کروں فلم کروں یا میں ٹی وی کروں اگر میں اچھا کام کر را ہوں وہ کام اچھا ہے اگر ایکشن ہو رہا ہے تو بہت اچھی ایکشن فلم ہوننی چاہیئے کومیڈی ہوتا بہت اچھی کومیڈی فلم ہونی چاہیئے رومانس ہوتا بہت اچھی رومانٹک فلم ہونی چاہیے فلم اچھی ہے آپ خود با خود اس میں اچھے لگیں گے کتنا ضروری ہے اچھا رومانٹک کیاریکٹر کے لیے کہ اپوزر جو آپ کی ادھاکار ہے اس کے ساتھ کیمیسٹری ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہو بہت ضروری ہے کبھی ایسا بھی ہوا کسی ناپسندیدہ کے ساتھ نام تیلوگ مجھے سب پسند ہیں سب اچھی ہیں اور سب میرے ساتھ کیلکہ میری دوست ہیں میری سب سے کافی لڑکیوں سے میری کیمیسٹری کافی اچھی ہے ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا کیا سیکرٹ ہے اس کا سیکرٹ کچھ نہیں ہے دوستی جب بھی آپ ملیں ان سے بات کریں طریقے سے کریں اور طریقے ہوتے ہیں اس میں آپ ان سے دوستی کر لیں کسی سے نہیں ہوتی آپ کر لیں آپ جتنا سویٹ رہیں اور ہم پہلے سے سوچ بھی لیتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے آپ کوئی سویٹ نہیں ہوتے یہ کونسا ڈراما تھا میں تو سیریسلی بھولی کیا ہوں بہت ترانی ایک ڈراما تھا میں نے بہت پہلے ایک ہے زخم زخم لیکن نام ہی ایشا تھا زخم کہ آپ سویٹ ہو میں نے تو وٹنس کیا ہے وہ زخم جو ہے آپ کا ابھی تک ختم نہیں ہوگا ابھی تک ہرا ہے وہ ہرا ہے آپ کا زخم اس سے مجھے تو پتا کہ یہ آپ کام کرتے ہیں نہیں وہ ہو سکتا ہے میں اپنے کچھ ہوگا کوئی وجہ ہوگی سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی وجہ ہوگی آپ مجھے صحیح لپنی کراتی ہوگی ایسا ہی کچھ ہوگی بلا بہت چھوڑو جلے اور میرے ساتھ ایسا ہے میرے ساتھ اگر کوئی نقرے کرتا ہے یا آپ یوں ذرا سا ریزرگ رہنے کی کوشش کرتا ہے میں اس سے تین گناہ زیادہ ریزرگ رہتا ہے یہ میرے ساتھ پرابلم ہے اچھا لیکن میں سیریسلی بتا رہا ہوں خیر کیونکہ میں نے ساتھ پچھتر پتہ نہیں اچھی سوڈرامے اپنے سیریلز کیے تھے کہ ایک ان میں سے لیکن زیادہ تر سے میری دوستی ہے زیادہ تر سے میری کیمیسٹری بہت بہتر تھی اچھا یہ اس کا مطلب ہے دوسری جو کو ایکٹر ہے آپ کے ان کا عمل دخل ہوتا ہے کہ ان کی کیمیسٹری آپ سے اچھی ہو جائے کیونکہ اگر وہ ایٹیٹیوڈ دکھائیں تو پھر تو آپ بالکل نہ کریں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اتنی حسین ہے کوئی ایکٹرس کوئی تھا آپ کہتے ہیں مانور وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں تو مانور بہت ریزور ور سیریس رہتی ہے تو مجھے بڑا در لگتا تھا اور شروع کے پلیز میں میں نے جو ایک دو پلیز ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ میرا کوئی رومانٹک وہ نہیں تھا کام ایسا نہیں تھا لیکن میں دردتا یہ بات ہی نہیں کرتی and she is beautiful she was beautiful بہت خوبصورت تھی ہیں اور ہیں تو تو ہم دیکھتے تھے ہم دیکھتے تھے کہتے ہیں میرا کوئی اس کے ساتھ کوئی پیر ہونا بڑا مزا ہے but کچھ عرصے کے بعد میری ان سے دوستی ہوگا اور پھر ہم ایک دو درمے ہم نے کیے ایک درمے کیے تو پھر صحیح ہوگیا تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا میں تمہیں دیکھ کے در جاتا تھا تم تمہارے ساتھ جب بھی میں آٹنگ کروں گا کہ رومانس کیسے ہوگا تمہارے ساتھ ہو نہیں سکتا کہتے ہیں نہیں میں نے کہا نہیں تم اتنی سیریس رہتے ہیں کہتے ہیں ہاں نہیں میں نئے نئے لڑکوں کو لفت نہیں کراتی ہے ایسے آتنے کہ میں نے کہا چھیک ہے کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں پھر وہ تمہیں دیکھ لیا تمہارے ساتھ کام کیا تم تمیز کہتے ہیں تو میں نے پھر تل بڑا سب کچھ آجا مجھے بتاؤ مہین آپ کے حسن کا روب ہوتا ہے خاص دب آپ کسی بھی حسین مردی عورت سے ملتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر ایک دھاکس ہی ہوتی ہے آپ پہ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے مروب ہو جاتے ہیں کہ what a beauty بلکل ہونا بھی چاہیے تو کیا کیا انویڈنٹ کیا لوازمات ہوتے ہیں what kind of person attracts you کس طرح کی ہونے چاہیے کسی کو تاکہ وہ آپ کو انسپائر کرے اٹریک کرے دیکھیں سب باتیں کرتے ہیں ہاں مجھے کسی کا رویہ بہت اچھا لگتا ہے شکل سب سے پہلے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں personality بلکل کیا high tech کیا شکل ہے ما شاء اللہ کیا آنکھیں ہیں کیا بال ہیں یہ سب آپ دیکھتے ہیں جو پہلی دفعہ آپ دیکھتے ہیں وہ سب بدل جاتے ہیں بعد میں نہیں وہ ایسا نہیں انسان کی بات کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے اور وہ ادا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں شکل کیسی ہوئے پھر اس کے بعد جو چیز ہے جب بھی آپ انسان سے ملیں تو جتنا وہ ہسموک ہے وہ اچھا انسان ہے یا سویٹ ہے خاتون ہے تو دیفنیٹلی اس سے زیادہ اثر پڑتا ہے بلکل سے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت ساری باتیں ہمیں بھی اور کریں گے ہمائین سعید سے بھی اور اپنے اگلے مہمان کو بھی میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں آپ کی اپنی اگلی مہمان سے بہت خوبصورت بہت ٹیلنٹڈ ایک بہت اچھے انٹیریر ڈیزائنر اس کے ساتھ ساتھ فلم میکنگ انہوں نے پڑھی بھی ہے کچھ راموں میں ایکٹ کیا اور فلمز میں بھی انہوں نے کام کیا اور جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے اپنے پرفارمنس کی وجہ سے جانی پہچانی اور مانی گئی ہے پلیز ویلکم سروت گیلانی مجھے پہلے مجھے تھا ہمائیوں اکیلے ہیں تو میں وہاں پہ ان کے پاس بیٹھا اب آپ ان کے پاس ہیں ساکر بلکل صحیح کہ جو مجھے اپچھاری لگتا اگر آڈینس کے پاس پھول نہیں ہوتے اور میں ڈھر رہی تھی میں نے کہا ہے سروت کو دینے کے لئے سب کے پاس پھول ہے کہ سارے ہمائیوں کو دے دی ہیں لیکن ہاتھ سافت نہیں نہیں مجھے دیا تھے اس لئے دیا تھے کہ میں آپ کو دے دوں تیلوں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں فینتیسٹک کو سٹار جب ہوتے ہیں اور جن کا بہت بڑا دل ہو سید ایسے ہوتے ہیں پھر زبادست اچھا یہ ہمائیوں آپ کے حال میں کو سٹار زیادہ اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں یا پھر ایس پڈیس ہے آپ نے تو اچھلی ہمائیوں سید ایس انسان بہت اچھے ہیں اور اور جب ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ چاہے جو بھی روپ اپنا لے اس میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں میں سویٹ نہیں ہوں میں بتا نہیں ان کے اچھا اچھا یہ تو بھولتے ہیں بھائی کبھی تم ذرا سخت بھی ہو جائے کرو ہاں میں نے تو کبھی ایسے انسان سے نہیں ملی ہوں جس نے ہمائیوں کی بری نظر جس پہ اس طرح پڑھی ہو کہ اس کے ساتھ اچھے نہ رہے ہاں لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے اندر کچھ ایسا چام ہے کہ بہت ساری خواتین آپ کو پسند کرتی ہے پاکستان میں اور خواتین میں ایک ہوجی جسے کہتے ہیں آرڈینس ہے جو کہ ایڈمائر کرتی ہے ہمائیوں سعید کو بلکک میں اس کو دسکور کر رہی تھا کہ میں نے کہا ہے ہمائیوں سے ہمائیوں سے ہمائیوں سے ہمائیوں سے سب سے دوستی تھی اب اب نیکسٹ اس پہ سیٹ پہ ملیں گی تو ایسے بلکل نہیں ہوں اجو سر وی آپ نے کیسے شروع کیا کس طرح سے شعبز کی طرف آنا ہوا کس طرح سے ماشاءاللہ سے اتنی جلدی جلدی سارا سفرتا ہے میں اندرس والی میں پڑتی تھی اس اکمیونکیشن ڈیس آئین میں نے کیا کورس ادھر کمیونکیشن دیزائنگ کا یا فلم میکنگ کا کمیونکیشن میں ہمارے مائنرز ہوتے تھے فلم میکنگ تو وہ میں نے پڑی تو اس میں بڑے دریکٹرز و پروڈیوسرز رائٹرز آتے تھے ہمارے پاس لیکچرز دینے کے لیے تو وہاں پہ ہمارے تیلیویجن کے بھی کافی لوگ آتے تھے تو وہاں سے کسی نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہائپر سی چھوٹی سی لڑکی ہے اس کو میری اینجی بہت زیادہ ہے اور بس وہاں سے جب پک کیا تو اس کے بعد ایک ایک کے بعد دوسرا تو پس ایک تیلیویجن میں مزا اتنا ہے کہ آپ میں از این آرٹیس چاہے وہ کانویس ہو یا چاہے وہ سپیس ہو جہاں میں انٹیریرز کرتی ہوں میری لیے پرفورمانس بیس کوئی بھی چیز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور جب وہ چاہے وہ سکرین ہو چھوٹی بڑی کانویس ہو تو مجھے بہت مزا آتے آپ نے آپ کو ایکسپریس کرنے میں so i think کہ وہ it caught up with me کہ مجھے کبھی ایسے بہر نی فیل ہوا کہ یہ مزا نہیں آرہا یا میں زبادستی کر رہی ہوں یا میں زبادستی کر رہی ہوں مجھ سے ہو نہیں رہا بالکل and people were very welcoming you know ایسے اور باقی جتنے ہیں they were very encouraging بہت encouraged کیا بہت welcome کیا سکھایا سرمو دنگی کارگا ساری باتچیت کریں گے and i am very honored ایک تو پہلے بہت کہ ہمیل یاکت نے بات کی اور نے منٹ کیا کہ i was the first one بہت سارے اور لوگوں میں جو کے morning show میں 1997 مجھے دو سال وکیا اور اس کے بعد میں دو سال وکیا اور اس کے بعد then i discontinued and then i continued again so بڑی بات ہے کہ کوئی آدھر کیا and i'm really thankful ان سب رہوں کے لئے جنہوں نے اپنے comments دی ہیں اور اپنی اچھی اپنی رائے کا اور اپنی دعوں کا اظہار کیا ہے i'm really honored کہ آپ لوگوں نے میری لئے اچھے الفاظ وہ بولے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ سب لوگ اپنی فیلم میں بہت بڑے لوگ ہیں بیرو سبزاری بھی میری ساتھ اس طرح سے لائم پہنے السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم السلام اور ما شاء اللہ آپ اسی طرح چمکتی رہے آپ کا براہ واحد شو ہے جو پڑھ رہا ہے کسی تاتل کے مسلم چل رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا اچھیومنٹ ہے اس کی وجہ دیفرنٹری چینل تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی بالکل لیکن چینل بھی جب تک کرتا ہے جب تک اس کو ریٹنگ مل رہی ہوتی ہے i've been very honest لیکن اس میں آپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ بہت شاہستگی سے بہت پیار سے بہت ہمبلی اس کو کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کا صلاح دیتا ہے کیونکہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بات وہ ہے کہ آپ کتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈاؤن ٹو ایرث ہیں آپ کتنے زیادہ ان کے ساتھ انکثاری سے پیش آتے ہیں یہ میرے رب کو بھی پسند ہے کیونکہ رب العزت تو وہ کہار ہے جب بار ہے بے شک وہ انکثاری نہیں ہے اس کے پاس اس لئے انسان میں اس کو انکثاری سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور مہمان جو ہیں آپ کے بہت زبردست ہیں بھئی ہمائیو سعید تو کیا بات ہے اور سروت کی بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمائیو پہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں اور فلانا ہے لیکن یقین جانی ہے یہ بہت زبردست انسان ہے آدمی یقین نہیں ہے انسان بہت خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں خود اسے پسند کرتی ہیں یہ لڑکیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا میں اس کا جوا ہوں میں کوئی سہی ٹھیک بہت بہت شکریہ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اور چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور ہمیں عزت بخشیں اور آپ کو بھی ہمیں یہاں پہ بلا سکیں اور یہاں سامنے بیٹھ کر بھی آپ سے بات دوچہ سکیں آپ کا بہت شکریہ اے پلس کو بہت بہت مبارک بار بلکل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ ایس پڑیوسر فلم کامیاب ہو زیادہ کا خوشی ہوتی ہے یا ایس ایکٹر فلم کامیاب ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے پیسہ لگا ہوتا ہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ آپ بولیں کہ آپ کو اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار ہیں یا بڑے بیٹے سے لیکن ہوتا ضرور ہے کسی ایک سے زیادہ ہوتا ضرور ہے ہم کنفیس کرے نہ کریں کسی ایک سے ہمیں زیادہ لگاؤ ہوتا ہے دیکھیں آپ پہلے تو ظاہر ہے مجھے ایکٹنگ سے وہ کیونکہ آپ کے ساتھ ویچے آپ پرڈکشن کے اندر پوری ٹیم شامل ہوتی وہ سب کی خوشی ہوتی ہے ایک طرح سے بڑھ جاتی ہے لیکن ایسی ایکٹر جب آپ کو کسی چیز میں عزت ملتی ہے تو وہ صرف آپ کی ہوتی ہے بلکل nothing like that تو ظاہر ہے دیکھیں ایسی پوڈیوسر جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پیسہ بھی تو آپ کے پاس وہ آتا ہے وہ بھی تو دیکھیں میں آپ کو اگلا پتا ہوں پیسہ کامیابی کو آپ پیسہ ٹھیک ہے آتا ہے یا نہیں آتا ہے لیکن جو خوشی آپ کو ملتی ہے جو کامیابی کی ہوتی ہے کہ یہ فلم ہٹ ہو گئی ہے جو سکسس کی خوشی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے وہ پیسہ کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ میں یہ بات سچ بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں آپ صرف کچھ زیادہ بہت اچھا بننے کے لیے ایسا بولوں مگر ایسا ہی ہے ایسی ہے انکاریجنگ بہت ہوتا ہے کہ آپ کو نیکس ٹیپ لینے میں ذرا ڈککت کم ہوتی ہے اس وقت ہم نے جو فلمیں بنا جو لوگ بھی فلم بنا رہے ہیں اس وقت پیسے کے لیے نہیں بنا رہے ہیں ابھی پیشن کے لیے فلم بنا رہے ہیں ابھی سب کو پتا ہے کہ ابھی جو مارکٹ ہے وہ اتنی ہر فلم اتنی بڑی ہٹ بھی نہیں ہو سکتی یہاں کچھ نہیں ہوں گی کچھ ہوں گی اللہ کرے کہ جتنی فلمیں آئیں کوئی اور فلمیں لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے تو زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اچھی لگی ہے اور لوگ فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہماری فلم ہے ہمیں خوشی ہے تو یہ زیادہ خوشی ہے سرحی ایرے سرود آپ کو بہت بات مبارک مدر ہوت کا ایکسپیڈنس کیسا ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت بات کیا مطلب مطلب مدر جائرہ اپنی بات کیا ابھی ہوئے میں اللہ اتنا سامنے ملے اتنا سامنے ماشاءاللہ ملے اتنا ماشاءاللہ ملے ملے اچھلی بہت بات ملے 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 فلم میں بھی وہ تھے ہمارے ساتھ اچھا ملے ملے ایسپیکٹنگ جو اسلی میں جو پریکننسی دکھائی ہے اس کریکٹر کی وہ بہت ریال ہے اچھا باکتہ ہی نہیں ہم نے ویسے ہی دکھا ہے وہ کیاریکٹر کا حصہ بن گیا تو بہت اچھا تھا انفاق مادہ ہوڈیزا میزنگ جتنی بھی باتیں باتیں لگتی تھیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو اب سمجھ آری ہے کیوں ہے جنت کیونکہ رات صبح دن رات ایک ہو جاتا ہے اور ایسے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے ایسے 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 جو ہمارا اینڈ کریڈٹ کا سانگ تھا اس کے سیٹ پہ میں لے کے گئی روحان کو اسی میں تب تھے اور اتنا پیار اتنا لارڈ سب نے کیا پہلے میرا کیا جب وہ دنیا میں نہیں تھی جب وہ آئے تو پھر ان سے کیا so overall جو ہے experience of a mother چاہے وہ فرنس کے ساتھ ہو سیٹ پہ ہو, گھر پہ ہو, فیملی میں ہو it's amazing مشکل نہیں ہوتا کام کرنا بچے کے ساتھ کام خود کو خاص طور پر شو بیس کی گلامر ورلد ہے اس میں اپنے آپ کو مینٹین کرنا you look fit, smart, beautiful and yet to be a mother time prioritise ضرور کرنا پڑتا ہے آپ کو تھوڑا بہت adjustment کرنی پڑتی کہ آپ تھوڑا کم کام کریں بچے کو زادہ ٹائم دیں especially at this time جب ان کو ضرورت ہے باقی کچھ لوگوں کو نہیں کرنی پڑتی مہنت unfortunately وہ naturally آ جاتا ہے تو پہلے بڑی لڑکیاں مجھ سے کہتی تھی کیا کر رہی ہو کیسے پتلی ہو تو میں کہتی تھی میں ہر چیز کھاتی ہوں پھر وہ یقین ہی نہیں کرتی تھی تو اب میں نے کہنے شروع کیا کہ جی میں اب پرسنل ٹرینر ہے تو اب وہ بڑے آسانی سے یقین کر لیتی اور بڑی پتلی ہو ایسا کچھ نہیں میں شروع سے ایسی ہوں میں شروع سے ایسی ہوں and genetically I think it's in my family سب بہت lean ہیں پتلے ہیں میرے آج کے شو کی پہلی کالر جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ اسلام علیکم زمیلہ جی کیسی ہے وعلیکم سلام وعلیکم سلام کیسی آپ اور یہ بہت اچھا ہستے ہیں کتنا مسکرار ہے کتنا اچھے لگ رہے ہیں آج تک آج تک خواتین کی خواتین کی مسکراہت کی تعریف سنی تھی لیکن آج آپ نے ہمائیوں کی مسکراہت کی تعریف بھی کر دی اچھا سربت سے کیا کہنا چاہ رہی ہے سربت بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سربت آپ کھو گئی ہے میں بس جی کم کم کام کرتی ہوں اور اچھا کام کوشش کرتی ہوں آپ لوگ کے لئے اچھا کام کروں ہمائشا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ بھی آئے آپ بھی مجھے مسکرہ رہی ہیں آپ مجھے ہا سویت جی جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سے پہلی بات میری ہوئی ہے لیکن بہت آپ بہت پیار لگتی آپ نے ہمائی بہت کام بھی اچھا لگتا ہے بہت شکریہ نمیلا جی تینکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی اس کے لئے آپ کا شکریہ اچھا بیسے یہ شکوا سا لگتا ہے ویورکہ جب آپ کہتے ہیں میں سیلیکٹڈ اور مکم کام کرتی ہوں لیکن وہ کہیں کہاں غائب ہے کہاں غائب ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرا انسٹیٹ کے وہ کہیں کہ بس کرو شیلہ بھی تم ہی ہو نگیم بھی تم ہی ہو ہر چینل میں نظر آ رہی ہو تو اس سے بہتے رہ کے وہ کہیں کہ جی سروت کہاں آپ کا دلی سبا یہ آج کل بہت کام ہو رہا ہے چاہتا ہوگا دل مگر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کام ہے اتنا زیادہ کام ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ اوکے یار میں کتنا کروں گا یہاں کروں گی تو وہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں اس لئے نہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی اتنا سوچ رہی ہیں کہ میں تو کروں گی نہیں اور پتہ نہیں کون سا کیرکٹر ایسا نہیں ہے بہت ہی بہت زیادہ کام آجاتے ہیں تو آپ زیادہ سے گبرا جاتے ہیں نہیں میں تھوڑا سا اندر بہتر کام کرنوں اس لئے ایسا بولی بہت اچھی پشتو بولی آپ نے یہ بھی خاص ٹرینر ہائر کیا تھا کوئی تیوٹوریل لیا تھا یہ میں اپنے بھائی کو فون کرتی تھی اور میں کہتی تھی یہ لائن پشتو میں بتا دو بکوز گھر پہ بہت اچھی فلوئنٹ پشتو بولی جاتی ہے اچھا آپ پختون گلانی پختون نہیں نہیں جی ہم ریجنلی پتھان کہ سکتے آپ اچھا فور فارک درز جو تھے سارے گھر والے بڑے وہ پشاور اراک سے پشاور مائیگریٹ ہو گئے تو وہ ہی سیٹل ہوئے تو پشتو ریجنلی ایک لینگوش تھی جو ہم نے پک کی اور کیونکہ میں آخری پیس ہوں گھر کا اس لئے بہت کم جانا ہوا پشاور بڑ باقی سب کو بہت اچھی پشتو آتی ہے تو جب یہ کریکٹر ہم نے ڈیویلپ کر رہے تھے تو ہم ڈیویلپ کرتے ہوئے اتنا ہستے تھے کہ کیا ہوگا کس طرح کریں گے تو جو سیٹ پہ بھی پتھان تھے جتے بھی ہمارے کرو میں لوگ تھے ہم سب انپوٹ لیتے تھے ان سے اور سب کا حصہ ہے اس کیاریکٹر میں تو بہت مزے آیا بہت ڈیفرن تھا ایسا کبھی ایسا اچھ کھل کے پشتون کیاریکٹر نہیں کیا ایک سوال دونوں سے میں نے ان سے بھی پہلے کیا تھا آپ کے خیال میں حسن کا جادو زیادہ طاقتور ہے دولت کا جادو زیادہ اس کا نشاہ زیادہ ہے یا پھر شہرت کا جو جادو ہے نشاہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے آپ کا کیا خیال ہے ای ٹھنک پاور کا نشاہ جو ہے آپ کو حاوی ہو جانا ہے صحیح اس میں آئی تنگ انسان جو ہے نا وہ گھم سا سکتا ہے بلکل صحیح جہاں پاور ہو وہ والی پروٹوکال ہو آپ کو ایک وہ ملی بھی ہو کہ آپ جی کوئی بھی ڈیسیزن لے اور حضرت علی کرمولا وجو کا بڑا خوبصورت سا کال ہے نا کہ طاقت کے ملنے سے لوگ بدل نہیں جاتے پہچانے جاتے ہیں بلکل صحیح 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 جگہ ساتھ رہیے گا بریک کے باتے ملے سباہ ایک نئے سباہ مرد اور عورت کی بلیو کرتی ہے بلکل بلکل ہوتی ہے یہ دیکھیں بلکل ہوتی ہے کوئی بیریرز نہیں ہوتے دوستی کے جیسے پیار کے سنگیت کے آرٹ کے کوئی بیریرز نہیں ہے اسی طرح دوستی کے ہمانیٹی کے کوئی بیریرز نہیں ہے اور جہاں تک بلکل ہوتا ہے love marriage آپ کی اور آپ کے best friend سے جن سے آپ کی چاہدی بھی کیسے پتہ چلتا ہے کہ دوستی نہیں اب محبت ہے جب دل تھوڑا بند کھل بند دل کا کامی کھللا بند ہونا وہ الگ طریقے سے کھلتا ہوتا ہے اچھا یہ کم بہت 24 گھنٹے یہی کام کر رہا ہوتا ہے وہ جب سکپ کرتی ہے نا بیٹ جب بیٹ سکپ کرتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اوہ یہ کچھ کچھ ہو رہا ہے بلکل کچھ شاہدی بنتی ہے یہ شاہدی یہ موقع ہے شاہدی کا بلکل I think کچھ یہی جیسے میرا تو روز ہمائیوں کے لئے وہ سکپ کرتا ہے شاہدی نہیں کرتے ہو شاہدی ایک ہو گئی شاہدی ایک کافی ہوتی ہے بلکل کافی ہوتی ہے ایک ہی بہت ہوتی ہے آپ تو مرد ہیں آپ کو تو دو دو تین دین چار چار نہیں نہیں وہ کافی ہے نہیں اللہ مہربان ہے شاہدی بزار ماشاءاللہ اچھا آپ کے کیا خیال ہے ایک سے زیادہ شاہدی مرد کو کرنے کی اجازت ہونی چاہی ہے کہ فرس کی آپ کے سپاؤس ہے کبھی زندگی میں ان کو لگے کہ یار نہیں میں کچھ اور چاہیے میرے زندگی میں تو ہاں ملانی سیبت گلانی شاہدہ ذرا بتائیے دیکھیں میں میں کاؤں گی کسی کو ہلپ کرنے آؤ ملکے کرتے ہیں کسی کا گھر بس آنے آؤ ملکے کرتے ہیں رشتہ بھولتے ہیں ان کے لئے اچھا سا بچ میں شہرین میں نہیں بلیب کرتی میں کرنے بہت ہوں مگر شہرین نہیں ہم دیکھیں کریں گے لیکن جہاں تک کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کچھ عورتیں بہت جیسے میری جو نانی تھی میری دو نانیاں تھی اور آپ یقین نہیں کریں گی وہ اتنی عزت ایک دوسرے کو دیتی تھی اور وہ اس طرح تھی کہ بیس فرینڈز ہیں ایک دوسرے کے بغیر کئی نہیں جانا لیکن ابھی تو ہسی نانی کی نواسی ہیں بلکل تو وقت بدل گیا ہے میرا وقت بدل گیا ہے عورتیں وہ نہیں رہی ہیں ہاں وہ عورتیں بھی بہت اچھی تھی اس زمان لیکن مرد وہی ہیں مرد وہی ہیں مرد بدلتے نہیں مرد بدلتے نہیں مگر اگر کسی کو اگر اچھا دل ہو اچھا ریزن ہو تو کیوں نہیں جہاں آپ بیلنس کر سکتے ہیں کیا مطلب آپ دو باتیں کر رہی ہیں ایک طرف آپ کے لئے میں شہری نہیں کر سکتی مرد اچھا دیکھا ہے مگر جنرلی میں نے جو دیکھا ہے کچھ خواتین جو ساتھ رہتی ہیں ایک دوسرے کو عزت بھی دیتی ہیں یعنی جس کو قبول ہو اس کے لئے ٹھیک ہے جس کو قبول نہیں نہیں ہو اس کے اوپر جبردستی نہ جبردستی نہ کرے اپنے 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 وہ پیچھے سے وار کرتی محبت کا احساس جب دھڑکن بھولنا شروع ہو جائے اچانک سے آپ کسی کے لئے ہو جائیں وہ کیسے کس وقت the moment you realize کہ I'm in love دیکھیں بچپن میں جب میں اور پہد ملے تو بچپن کی دوستی ہے جی 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 کوئی دس بارہ سال پرانی دوستی ہے تو اس وقت تو کچھ زیادہ نہیں کیونکہ آپ چھوٹے ہوتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہوتا پیار ایکچلی کیا ہے لیکن جب ہم سات سال بعد دوبارہ ملے اور ہم بالکل اس اوپن مائنڈ سے ملے کہ نہیں کوئی پیار ویار نہیں ہے کوئی شادی وادی کا سلسلہ نہیں ہے اور اس وقت جب آپ کو وہ فیلنگ آئی کہ مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ میں سات سال بعد اس شخص سے مل رہی ہوں اور اس کو بھی ایسا نہیں لگا اور ہم دونوں کے بیچ میں بس وہ خود ہی چیزیں ہو گئی اور پیار تھا وہ بندہ بھی بہت اچھا ہے فاد ہے ایسا بند پیار ہو جائے اچھا واقعی کیا ایسا کمال امن میں وہ اب بھرگنگ بہت اچھی ہے گھر بہت جہاں سے آتے ہیں وہ بہت پیار کی فیملی ان کی بہت لونگ ہے وہ بہت اچھا دکٹر بھی ہے سرجن ہے ایسا دکٹر سے شاہدی ہونا بہت فائدے کی بات ہوتی ہے فائدہ بھی ہے جی اب میں آپ کو کبھی بڈی نہیں لگوں گی دس سال بعد بھی آپ مجھے کیا وہ کوزمیٹک کوزمیٹک اور پلاسٹک سرجن ہے آپ جاتے ہیں ان کے پاس ٹریٹمنٹ لینے ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ دے پیزٹ ہوتا ہے ہزرین اس کو جانے کی ضرورت نہیں بڑتے ہیں دیکھو تمہارا یہ میں ایسے کر دیتا ہوں یہ لفت کر دیتا ہوں یہ دراب کر دیتا ہوں نہیں میں ٹرسٹ بہت اچھا کرتی ہوں ان پہ کیونکہ وہ بہت آنسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اگر کبھی کوئی پرابلم ہوئی خدا نہ خاص دے تو ان کے پاس ضرور جاؤں لیکن میں ٹرسٹ کی اس کی بات کرتے ہیں بی بی کو لگتا ہے کہ میاں تو گاڑی بھی ٹھیک نہیں چلاتا اسے تو آلو بھی ٹھیک نہیں چلیتا وہ شاید گاڑی گاڑی تک میں ضرور کہتی ہوں کہ شاید ٹھیک نہیں چلا رہے سپیڈ زرہ کم رکھیں لیکن جہاں وہ اپنی کام کی بات آتی ہے کام پہ نہیں بولتی ہے بی بی آپ یقین نہیں کریں گی اتنے ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں بلکل ان کی ہر چیز سیار ہوتی ہے لیکن وہ آپٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام پہ پہلے دہا آندے پرائیورٹی وہ ہے چاہے وہ کچھ بھی مس کرنے زمینہ کے لیے سبا دست اچھا جی اب آپ سے چھوٹے چھوٹی سے ایک 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 ایکٹیویٹی ہے دونوں ماشاءاللہ فلم سٹار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گانے اور گانے پر فارم کرنے پہ تو کمانڈ آپ کو ہم سب سے بہت اچھی ہے تو سروت آپ ادھر آجیں میں تو بہت برا ہوں گا میں ان سے بری ہو زیادہ آپ یہاں پہ آئیں گی میرے ساپ نو ڈانس میرے ڈانس نہیں ہوگا لیکن آپ نے یہاں پہ کھڑو نا میوں کی طرف ترہا سا پیس کرنا ہے اور ایک سانگ ہے جو کہ آپ نے انہیں بولے بغیر کر کے بتانا ہے پر فارم اس کو گیس کریں گے کہ کون سا گانا ہے بولے بغیر؟ ہاں گائے بغیر چلے چلے جی شروع کریں کون سا گانا ہے کون سا گانا ہے بولا نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے ہاں پر فارم کرنا ہے یہ تو بہت ایزی ہے ہاں میوزک چلے گا کیا اس کا بیسے ہی پر فارم کریں گی چلے جی آپ مشارس تونے ماری میں نے آپ کہا کے بتائیں آپ مجھے فون دے اچھے اس کو ساکتہ ہے آپ لگا دے سمجھ روجات ہے سمجھ رہے گی سیلپی والا کل گانا ہے ہاں بٹ سیلپی والا کون سا گانا ہے اب پورا کیوں دے رہی ہیں تھوڑا سا پر فارم ایک دفا پر کردیں شاہی دنے سمجھ آرے ہیں سیلپی آرے ہیں سیلپی آرے ہیں اب پر فارم کی دے گا اب آپ کی باری ہے آپ تو بہت اچھے دانسر ہے پر فارم اس پر دانس تا نہیں کرنا پر فارم کرنا ہے ایک دو ٹھمکے جیسے آپ کا آپ کا یہ ٹھیک ہے پہلے والا اب آپ نے اسے پر فارم کرنا ہے اچھا یہ تو بہت آسان ہے ہر مرد ہر عورت کو یہی تو خواب دکھاتا ہے یہ تم کبھی نہیں بتا سکتی اچھا نہ میں کبھی سمجھا سکتا اب یہ سمجھنے کہ ہر مرد ہر عورت کو یہ سیلپیو بڑا آسان تھا یہی خواب مجھے خیر یاد نہیں آیا ہے بچ سمجھ آگا ہے کہ سیلپیو اس میں کیا کریں اس میں کیا کریں تھوڑا میوزک دینا چاہیے ویسے یہ کہنا تو تم میوزک دے کے بھی بھی بتاتے ہیں اچھا اوہو یہ تو بہت امتحان ہے اتنا بھی نہیں ہے آپ کے زمانے کا کہنا ہے میرا زمانہ تو ختم بھی نہیں ہو رہا میرا زمانہ تو شروع ہوئی ہے وہ کون صحابے آیاتے ہیں آپ نے پیا ہے ماشاءاللہ فٹنس کا راز کیا ہے سیکرٹ کیا ہے چھوڑیں آپ بڑک ساب کے پاس تو نہیں آتے ہیں نہیں ان کا دل بہت اچھا ہے بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے سیکھوڑا ہے سیکھوڑا ہے سورج چاند ستاری مہین 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 اچھا اچھا گیار شرط ہے میں سب کو بتا دوں نہ کوئی بھی بتا دے گا اچھا میں پر فارم کر کے تھوڑا سا بتا دے گا پھر آپ پھر آپ تھوڑا سا سا سکے سکے مہین آپ نے جانا نہیں ہے مہین مہین میرا دینا میرا دینا آہ یہ ہے نہیں 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 یہ نہیں ہے اوہو یہ کوئی کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا ہے سمجھا ہی ہے کیا یہ آہ کان 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 یہ یہ سکتا ہوتا ہے کان کان اجرم تھوڑا سا موسک بھی چلا ہے سوڑا سا موسکل گا رہا ہے آجو سرہہ یہ موسکل ہے سوڑا نچاندی نکوئی نہر موسکل گا رہا ہے آگلا تھوڑی بتانے آگلا تھوڑی بتانے کوئی نہیں اگلا پوچھے ہی نہیں کوئی اس سے بہتر ہے آجو سرہہہ سرورت آ پہ سروڑا باپہ سوڑا باکہ ہوئی ہے آگلا موسکل گوزنے کے معمولے میں دیکھیں گے ہی نا تمہیں بہارے صدی چیلی تکند لگی لکن ساروک میں نے بہت ایزی آپ کو دیا تھا کہ یہ وہ خوابے جو ہر مرد ہر عورت کو دکھاتا ہے ہاں 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 تو دیکھت سونا نچاندی کون سا یہ ساکن اچھا 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 اسی تو فنی آہ 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 ساروک جیت رہی ہے نہیں تو انہیں کچھ جتائیں آہ آہ یہ بتاتی رہے میں بتاتے رہتا ہوں کہا آہ 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 مزا تو پھر بھی آئے گا آہ لیکن آپ کی پرفارمنس اور آپ کی ایکٹنگ بات ہی الگ ہے تیسرے نمبر والا سانگ ہم کر رہے ہیں ٹھیک چلیں میں ہمیشہ سوچتی ہوں میں اگلا پڑھ لوں گی ہاں آہ 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 کو ایک آخری سانگ جو ہے میں نے بڑا زبدس قسم کا سانگ ہے اچھا ہاں ظالم سا آپ مجھی مجھ کو دے گی ساری ظالم یہ والے ہاں پنجابی ہے ٹھیک ہے بڑا ظالم ظالم سا سانگ ہے سنے یہ تو مجھ مطلب نہیں آتا اچھا اوکے اوکے پنجابی سانگ ہے چونکہ اور بڑا ظالم سا سانگ آجا ملیں ہمائیو ساید سے صورت گارج asks میری مہمان ہے ان سے گفش اپا ملاقات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا سربا جی ایک ریل لائف ایکٹیوٹی جو گھر میں اکثر ہماری بری ہوتی ہے آپ دونوں ماشاءاللہ مارڈ لیکن اس کو آن سکرین کیمسٹری سے ہم دیکھیں گے کہ آپ بیمی ہیں اور یہ کچن ہے ہمارا جس میں ہم بہت سارے کھانے میں سے بنانے والے آئندہ آئندہ دنوں میں لیکن آپ کو بھی ہم لے کے جارے تو مائم کرنا ہے آپ کھانا بنانی ہے شوہر کے لیے ہماریوں سعید کے لیے اور ان کو فون آگیا ان کے کسی دوست کا کسی خاتون دوست کا خاتون دوست کا کیوں خاتون بھی تو دوستی ہوتی ہے اس نے باہر انہیں ڈینر پہ بلالی ہے بہت امرجنسی ہے اس کو بہت ضروری کام ہے ان سے انہیں جانا ہے بہت ضروری یہ رک نہیں سکتے ہم کھر کھانا کھانے کے لیے اور یہ آپ سے اجازت مانگن اور آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس خاتون نے اس کو بیوی کو کیا نہیں بلایا ہے یہ کچھ گڑھ بڑھ ہے بھئی وہ وہ دوست ہے جس کا بیوی جس کو پسند نہیں گرتی ہے دال میں کچھ کالا ہے آپ نے بہانیاں لگا رہے ہیں ہم در یہ کتنے اچھے بہانے باز ہیں آپ صحیح تو سربت آپ یہاں پر ہے آپ کھانا بکا رہی ہیں میں روٹیاں بیل رہی ہیں گہمہ گہمی سے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے ایرم کھانا ہے کٹھے کھانے والے ہیں دونوں مل کر اور آپ کو فون آ چکا ہے چلے آپ سکرین پر دے دیں آپ کو فون آیا ہے میں آپ کو فون کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہلو ہلو ہم آئیوں ہم بیگی میں ابھی گر پہ ہوں چاہ گر رہے ہو سمینہ پیچھے کھانا بنا رہی ہے چھوڑو سمینہ کو آج کھانا تم دے میرے ساتھ کھانا ہے کیوں ایسا کیا کھلا ہوگی تم ہاں کیا کھلا ہوگی آج ایسا جو کھو گے کھلا ہوگی تمہارے جلدی سے سیریسی ہاں کھو کہ ٹھیک ہے وہ کفار کے داگا کباں پکا دینا اچھوکے ایسا کیا ایسا کیا چلے ہم آئیوں کیا بہت اچھی بھینڈی شیط یار پتہ ہے آج میرا پیٹ میں تا درد میں بھینڈی کھائی نہیں سکتا لیکن مروہ مروہ ہوگی تم کیوں دوپیر کو تو تم نے کہا کہ تمہیں بھینڈی کھانی دوپیر کو کھاتا نا دیکن اس وقت تک مجھے فون نہیں آیا تھا میری پیٹ سے ہاں کس کا فون آئے دیکھو میں نے ماری فیوریٹ وہ کونسی چپاتی بنائی چپاتی بنائی چپاتا ہے وہ وہ نہیں ہے اپنا کون ندیم ندیم بیٹ ہاں وہ مجھے بلا رہا ہے کہ وہ بہت ضروری میٹی ہے نہیں 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 وہ لکھانا بھی انہیں نہیں نہیں ہمائی تم ندیم کو گھر پہ بلالو نا نہیں نا وہ نہیں آسکتا نا وہ اتنے سارے لوگوں کو ساتھ نہیں آسکتا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ بھئی گھر پہ تم وہ میٹنگ نہیں ہو سکتی گھر پہ ندیم تم میرے گھر پہ ندیم کو یہ پھول کھلا دو کیا ہاں نا کیا پھاگلوالی بات ملائی ہے دیکھو میں تمہارے لیے اتنی مزے کی بھینڈی بنائی ہے تم نے بنائی ہے میکر وہ مجھے نہیں دیکھو ہمائیوں پلیز یہ وہ دن یاد کرو جب ہمیں ایک دوسری کو پانی پانی پھکتے تھے تم بھنڈی کے بارے میں کچھ پانی پھکتے تھے پانی پھکتے تھے یاد ہے وہ دن کتنے اچھے تھے تم بھنڈی کھاتے تھے میں چپاتیاں بناتے تھے میں بھنڈی کھاؤں گا میں بھنڈی کھاؤں گا میں نے جہرہ ندیم کے پاس میں نے جہرہ ندیم کے پاس کی جہرہ میں بھنڈی کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں منا سکا آپ چاروں میں لے گئی ہے آپ کرنے جو کرنے میں نہیں جارا اچھا عام زندگی میں ایسا کوئی موقع تو آپ اچھے ہیں بہانے باز اچھے بہارے بنا لیتے ہیں کہ بھائی میں بس بس بہت پس گیا ہوں دراصل نہ بہت امپورٹن میٹنگ آگئی کرتے ہیں یا نہیں اور سٹریٹ فورورڈ نہیں بھائی اب وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں بھی ملے ہوئی ہوتے ہیں سب کو پہنچ آرہے ہوتے ہیں سب کا پتا ہوتا ہے شروع میں نے کیا یہ ساری ارکتے ہیں میں کرتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا دوستوں کے پاس وہاں بیٹھے ہیں سب رات لیٹ ہو گیا تو میں چلے جاتا تھا اور سمینہ کو بھوڑکے وہ کام کی میٹنگ ہے تو پھر وہ ایک دوسرے دوست کو فون آتا تھا ہلو آپ بھی کام پہ ہیں جی بھاوی ہم لوگ بہت بڑی ضروری میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے ہوتے تھے لوڑو شوڑو کھیل رہے ہوتے تھے کرم برم کھیل رہے تھے لیکن یہ کہ اس طرح کے بہانے کرتا تھا اور ہم ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے ہے نوجوانی میں کتنے ایک آپ یعنی تاکہ جھانکی کے شاکین ہوتے تھے بہت زیادہ میں ایک درکی مجھے پسند آئی بڑی اچھی تھی اور میں اپنے وہ چچا گھر جاتا تھا وہ وہاں سے وہ سٹڑکی کو دیکھتا تھا چھت پہ آتی تھی چچا بولتا تھا یہ کیا آجاتا ہے تمہارا وہ اس وقت پڑھاتا تھا بچوں کو ٹیوشنز بغیرہ پڑھاتا تھا تو میں اپنی وہ چھوٹی کزن ہے اس کو روز پڑھانے پہنچ جاؤں پڑھ لیا اور اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے تو اس میں کیا ہوا کہ میرے فادر کو پتہ چڑھ گیا پھر انہوں نے میری پٹائی لگا کہ تو وہاں جاتا ہے میں نے کہا نہیں تو وہاں کھڑکی میں کھڑا تھا میں نے کہا نہیں رکھ کے تڑھن اچھا بھاگ گئی اور میں در کے مارے آٹھے فلور پہ رہتا تھا میں بھاگ گیا نیچے آگیا گراؤن فلور پہ آگیا مجھے نیچے آگیا پتہ چلا کہ میں یہاں پہنچ گیا ایسا تھپڑ پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا اوکے اب کچھ اور کرنا پڑے گی اب کچھ نہیں کہ میں اس لڑکی کے پیچھے وہ ٹرین پہ وہ جاری تھی کہیں ہیدر آباد پتہ نہیں وہ آگے کہیں جاری تھی پڑیشنٹ ہی جاری تھی میں ٹرین پہ ہی چڑھ گیا بگایے ٹکٹ پہ اوے اس کو دیکھنے کی میں نے کہا میں اس کو دکھاؤں کہ دیکھ میں ٹرین پہ چڑھ گیا بیچ میں اندر سے ایک دبے سے دوسرے دبے تک پہنچا روڑی کے پاس ٹرین سلو ہو جاتا میں اترا وہاں سے بھاگ کے اس آگے والی دبے میں پہنچا کیونکہ میں نے کہا یہ تو بیچ سے راستہ ہی نہیں ہے دوسرے دبے میں جانے کا صحیح سے تو میں پھر اس میں گیا اور پھر اس میں دیکھا جیسے کی تو جی دیکھا تو یہ جانا وہ گانا چلا وہ گانا چلا میں نے کہا اکی ہے بہدر آباد سے آگے نہیں جا سکتا میں تو پھر میں وہاں سے آیا پھر وہ ایک بس میں بیٹھ کے واپس کراچی پہنچا میں اس کی شادی ہوگی اس کی شادی ہوگی ماشاءاللہ تو اب اس کی شادی ہوگی تو آپ نے شیف بڑھائی تھی کندے پہ چادر ڈالی تھی نہیں نہیں تب تک میں بھول گیا تھا تب تک move on وہ پھر ایک اور دفعہ پڑی پھر میں نے بھولا نہیں بھئی یہ مشکل کام بہت مار پڑتی ہے یہ مزے کرنے گا اچھا اب ایک ایکٹیویٹی وہ یہ کیا بازار ہے سر بتائیے گا آپ اس بازار میں گزر رہی ہیں اور ہمائیو آپ ایک ہمارے نوجوان ہیں جن کو بڑا شوک ہے خواتین کو کندھا مارنے کا میں صرف لیکھتا تھا لیکن اب آپ نے رسپونڈ کرنا اس کو سنے میں یہ اصل سیچویشنز میں بھی کر چکے تو بس آپ نے اصل سیچویشنز سمجھ کر رسپونڈ کرنا ہمائیو یہاں پہ آئیے گا یہ ہماری گلی ہے جس میں سے نا سروت ادھر سے آرہی ہیں ادھر سے جا رہے ہیں کندھا مار ہوں گا پھر کیا ہوگا پھر جو ہوگا وہ پھر جو ہوگا وہ رب جانے پھر جانے پھر سروت میں ہے نا سری آئی ہاں کوتھو میں وسل چلا دو ہماری یار میوزک وسل والی سوری ام سو سوری چپک زمہ کانون یہ ہو سایی اتنی ماسو میں سے سوری سوری میں سو سوری اگر خدا نہ خواستا میرا کندھا کسی کو لگ جائے تو میں سوری اچھا آپ نے کہیں گے پھر کیا آپ فلٹ کر رہے ہیں آپ تو میں نہیں کرتا یہ ٹھر یہ تکر وکر کے بھی ہوتا یہ آپ کو نہیں پتا یہ موپر جا چکے اٹ کر لیں نا اس کو تھوڑا سا اٹ کر لیں کہ آپ فلٹ ایک ایسی لڑکی سے بازار میں آپ ملیں آپ اس کو مدد کندے سے آپ اٹنٹیو کریں پھر پھر پھسانے کی کوشش کریں فلٹ کریں میں نہ فسا ہوں گا مائیوں کو پلیز یہ کر لیتی میں فسنے میں بہت اچھا ہوں یہ فسنے میں اچھے اور میں فسانے کی کوشش کر لیتی ہماریوں کا کومنٹ میں فسنے میں بہت اچھا ہوں تالی ہے اس میں آپ سنیں آپ وہ ہمائی سعید ہے نا مجھے دراموں میں اور فلموں میں آنے کا بہت شوق ہے آپ مجھے پلیز چانس دیں گے میرے ارم ہے میرے آفیس میں ہوتی ہے آپ پلیز انہیں کھول کریں ان کا نمبر ہے 0321849281 نہیں نہیں مجھے آپ کا نمبر چاہیے ہاں بچ میں آج کل کاسٹنگ نہیں کرتا کاسٹنگ وہ کرتی ہے دیکھیں پلیز مجھے کسی کا بھی نمبر دے دیں لیکن فون آپ پی اٹھائیں بیسا نمبر ہو لیکن میں بہت بزی ہوتا ہوں میں شوٹ پوٹ پہ ہوتا ہوں میں آپ کو نہیں جواب دوں گا آپ برا مانے گی آپ کیا کر رہی ہیں مجھے اتنا شوق ہے آپ سے ملنے کا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں چھو کے آپ کو دیکھوں کہ آپ اصلی ہیں آپ اصلی ہیں آپ تو اصلی ہمائیو سعید ہیں اللہ لہ 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 آپا پاستہ میرے اگلے دوم میں میرے ساتھ میرے دل کے گانے بجنے لگ رہے ہیں خاطر میرے سامنے جو ایسپائشن سی خل کے آرے ہیں میں بھی دیکھ رہی تھی ایکسپریشن وہ تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا بہت بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں نا بڑے چھپے رسطم اصل پہ جو ہے نا وہ چھپے رسطم ہے یہ ہماری ویسے کتنی دفع ہوا باقی آپ پروڈیسر ہیں کوئی اسی طرح سے ایکٹنگ کی شاکین خواتین آپ کے اوپر فدا ہونے کے لئے تیار ہوں کہ ہمیں چانس مل جائے کسی طرح سے ہم اسے رام کر لیں پروڈیسر کو اور اگلی سیریل میں ہمیں چانس مل جائے اگلی فلم میں ہمیں چانس مل جائے کتنا کوت آئی یہ بہت ہوتا ہے آپ کو کالز آتے ہیں لیکن میں ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتا کیا سوچریتی ان کو کام چاہیے ہوتا ہے اور میرا یہ جواب ہوتا ہے جتنے بھی میرے نمبرز آتے ہیں میرے پاس میں ان کو ارم آگے دیتا ہوں اسی لئے میں نے کہا تھا میں نے جیسے لئے جواب دیا تھا جو میں دیتا ہوں جو بھی مطلب یہ کہ خواتین بھی فلٹ کرتی ہے نا بلکل مردی بچارے جو مرد نمبرز میرے خال سے جو کام کے لئے کر رہی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتی ہیں وہ کام کے لئے ہی ہوتی کچھ فینز ہوتے ہوں گے جو عشق میں ہوتے ہوں گے اجھا چلے ہم بریک لے لیتے بریک کے بعد ہم کانٹینیو کریں گے ساتھ رہی گا موسیقی 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 کی زندگی ہے ساری رنگین زندگی ہے رنگین زندگی ہے فل آف کلر سربا جی محبت اس کا بارے میں کیا آپ کی رائے اور خیال کہیں اس کی صرف یا یا دفائی نبی جو لوگ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں انہیں کیسے پتا چلے ہیں یہ ہے اصل والی محبت پتا چلتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے محبت ایسی ایسی اچھل الڑکیاں غلطی کرتی ہیں کوئی بھی آگے کہ دیں ایلا لا آپ یو تو کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ایک سیلف کانفیدنس ہونہ بہت ضروری ہے ایک سیلف لف ایک لمرٹ تک ہونہ بہت ضروری ہے اور اس بند میں نے کہے I love you کیسے پیدا چلے گی یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے وہ پھر ایسے چیزیں کرے پرین میں چڑے اترے اس طرح کی حرکتیں اترے میرے کیا سے ایکشنز بتاتے ہیں بلکل بلکل ہاں ڈاکٹر صاحب دیت ایسے پیدا چلو ٹھیک ہے اندرس ویلی میں وہ رات کے تین بجے انہوں نے چلانگ ماری اپنی گھر کی چادر پہ انہوں نے ہیپی ویلیو بی مائی ویلنٹائن اچھا لکھا اور کیا بہت ہے زبادہ زندگی میں اس طرح کی رومانس کا ہونا بہت ضروری ہے اور خاص کا پہ جو سلیبٹیز ہے جن کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے زندگی میں بعض ہوگا کہا کہ خانہ خالی ہوتا ہے اگر کوئی بہت زیادہ ان سے اپنی محبت کا اس طرح والے ہانا اظہار نہ کرے یوں لکی تو آپ سمبڈی جو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کچھ ایکٹیوٹی ہے کچھ چہرے آپ کے سامنے آئیں گے ہمائیوں آپ سے شروع کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں ہمیں آپشن دینی ہے کوئی ایک آپ نے آپشن چوز کرنی ہے کہ کس اداکارہ کوئی خوش فہمی ہے کوئی پاکستان کی سنی لیون ہیں یا ہو سکتی ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین پر چہرے جن میں ہمائیمٰ wires sirah l blueberry اور مع�ی آپ کی حال میں مطلب کون سی خاتون جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کون ہے سنی لیون ھاں میرے کھال سے ان تینوں میں سے کوئی نہیں سمجھتی نہیں کوئی آپ نے ضرور ڈیبل کرنا نہیں بھئی ک میں کروں مجھے ماریں گے بھئی ہم نہیں بننا چاہتی ہے تینوں نہیں بننا چاہتے ہوں میں ہے نہیں آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر لیکن سنی لیو نہیں کہ تو اور ہی چھوڑ دیں آپ کوئی جیکلین فرنانڈس کا نام ہے چلے جیکلین فرنانڈس ہے امائمہ امائمہ اچھا یہ آپ کے سامنے سکرین پر آنے ہیں دو چہرے ایک ہے آئیشہ خان اور دوسری ہے اشنا شاہ ان دونوں میں کو خواتین کو خدا نا خاص ساں کٹ لیں انٹی وینم ایک ہے لگانے والے آپ ہیں کس کو لگائیں گے کس کو بچائیں گے کس کو اللہ کی رحم و کرم پر چھوڑ دیں کیا دونوں میں سے ایک کو کٹے گا دونوں کو کٹا ہے ایک انٹی وینم ایک آپ کے پاس ہے آپ لگا سکتے ہیں اور جان بچا سکتے ہیں کس کی جان بچائیں گے اپنی جان بچاؤں گا نہیں میں ظاہر ہے آئیشہ میری دوست ہے آئیشہ کی جان بچائیں گے برکر سے اچھا آپ کے سامنے تین حضرات آرہے ہیں اس وقت حمزہ علی عباسی عباس شہزاد شیخ آپ کس کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ ذرا اور انہیں مضبوط طوانہ طاقت پر ہونا چاہیے ذرا زیادہ مردانگی جو حمزہ تو کافی مرد ہے ساری ساری ہیں نہیں تینوں ہیں لیکن جان بچائیں مچو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے امیج مرد کا سکرین پر جیسے شہزاد ہے نا شہزاد اپنا بچہ ہے وہ میں اس کو بولتا ہوں اکثر کہ تم ذرا باڈی بناو یہ وہ حالکہ وہ ایسے اچھا لگتا ہے مجھے اتنا لین بھی اچھا لگتا ہے وہ لیکن وہ بنا رہا ہے ایسا تو شہزاد شہزاد کو آپ کہیں گے شہزاد کو بڑا فیوچر ہے یہ تین چہرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کو ایک نئی زندگی ملی ہے ان تینوں میں سے کیا بننا پسند کریں گے یہ آپ کے سامنے تینوں بڑے نام پاکستان کے بہت بڑے نام بہت موتبر آمیل لیاکت آمیل لیاکت سو آپ آمیل لیاکت درنا پسند کریں گے زبا دس جی سروت آپ کے لئے بھی اسی طرح سے سکرین پر ایک آپشن آپ نے چونس کرنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں موسٹ سوٹیبل ہیں آئٹم سانگز کے لئے مہوش ریات آئیشہ کمر آئیشہ عمر یا سبا کمر مہوش ریات مہوش ریات کس اداکار کا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہیرو کے رول میں نہیں آنا چاہیے ادنان صدیقی نمار اجاز یا اجاز اسلم آمیل لیاکت یہ اب بہت ٹرکی سوال کر رہی ہے تینوں کو آنا چاہیے تینوں کو آنا چاہیے سب بہت ہینسوم ہیں اور بہت امیزنگ ایکٹرز ہیں بلکہ صحیح اور خاص طور پر پاکستان میں جہاں پر اکثر مرد کی زندگی چالیس سال کے بعد ہی شروع ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا میں ایکچلی ہوتی ہے ایکٹرز کی مردوں کی چالیس کے بعد ہیرو بنتے ہیں ابھی تو ہیرو بنے ابھی تو ان کی پارٹی شروع ہوئی ہے تینوں زبدست جی اچھا جی اگر ان میں سے کسی ایک کو میس ورلڈ بنانا ہو اور آپ کے اختیار میں ہوئی آپ کے ووٹ سے آپ کی فیصلے سے تو ریشم سنہ اور میرا کون میس ورلڈ ہوگی یہ سب میس ورلڈ ہیں لیکن آپ کے کسی ایک کو ان میں سے چوز کریں میں میرا جی کو چوز کروں آپ کے خال میں آپ کس کی فین ہیں فواد خان فہد مصطفیٰ فیصل قریشی تینوں میں سے ایک جس کو آپ ووٹ کریں کہ بیسٹ امانگ آل یہ تینوں ہی بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ان تینوں نے بہت جم کے کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے پرسنلی تینوں کی ڈفرنٹ کوالٹیز ہیں ایکٹنگ میں فیصل نے بہت ایک ڈفرنٹ کارکٹرز کرتے ہیں فہد بہت اچھے ٹرائے کرتے ہیں اور ڈفرنٹ کام کیا ہے انہوں نے فواد ایک کو نام لے نا ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں سب سے بہترین ہے بکڑ بکڑ کر لے ای ٹھنک فواد ایک نیا ایک وہ ہے دھار تھراب ہے اور پاکستان اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام بہت اچھے اور ایک ہمبل طریقے سے بہت ہی پولیشت انداز میں وہ لے کے چلتے ہیں اور ہم بہت بہت پراؤڈ ہیں سنکیو سو مچ جاتے جاتے اپنا سکسس سیکرٹ ضرور شیئر کیجئے گا ہمائیو بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی کا کیا راز رہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اتنا لمبار سا سکرین پہ راج کیا آپ نے کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنی بھی عزت دی ہے میں نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کی ہے اور یہ سب کو کرنی چاہیے سلوک آپ کے حال میں آپ کا سکسس سیکرٹ کیا آپ اپنے سینئر کی عزت کریں اور اپنے جونئر کی عزت کریں ٹھیک ٹیکنیشنز کی آپ انسان کی عزت کریں گے اللہ آپ کو عزت بکشے گا بہت شکریہ آپ لوگے کشیف لانے کا اور ہمیرے ساتھ رہنے کا آپ کا شکریہ آپ ساتھ رہے ایک نئی صبح میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کون کون سے سیگمنٹس کون کون سی اور چیزیں ہم آپ کے لئے شو میں لے کر آئیں گے بہت سارا کچھ ہوگا اس میں مجھے یقین ہے کہ آپ سے لطف اندوز ہوں گے اور آپ کو اچھا لگے گا